ملک زبیر عوان ہم نے بہت جا فشانی کے ساتھ اس سارے معاملے کو ٹک اپ کیا لیکن وہاں پہ کئی سوالات کھڑے ہو گئے وہاں پہ جہاں پہ اداروں پہ سوالات ہیں وہاں پہ بڑے بزنس گروپس کے اوپر بھی سوال آگے کہ آیا کیا وہ پاکستان کے قانون کا اعترام کرتے ہیں کیا وہ پاکستان کے قانون کا اعترام کرتے ہیں کیا ان لوگوں نے وہ ساری سیفٹی پری کوشنز اپنائی جو کہ ایک بلندو والا منزل کو بھنانے کے لیے لاغو کی جاتی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں ان کا آپ سے تعریف بھی کراتے ہیں اور ساتھ ہم نے اس سے ڈیبیٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ آیا ایندہ ہم لوگ اس طرح کے واقعات کو کس طرح روک سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم ایمرجنسی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سی ڈی اے کے ڈیریکٹر کاشیف بخاری اور ڈیپٹی ڈیریکٹر اماد یہ دونوں فیکٹ فائٹنگ کمیٹی کے ممبران بھی ہیں جی کاشیف صاحب اسلام آباد میں بہت زیادہ ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان کے لیے آپ لوگ کے پاس کیا میئرمنٹس ہیں آپ لوگ سیفٹی پرکوشنز کے لیے آپ لوگ کیا ایک تقبلی اپناتے ہیں اور اس کے بعد ایسا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کوئی جامعہ پالیسی مرتب کی ہے میں نے اپنے امرجنسیا ڈیزاستر میں جب سے آیا ہوں کافی یہاں پہ کتنی بلڈنگز بن رہی ہیں ہائی ریز بلڈنگز ہیں اسکول ہیں کالوجیز ہیں یونیورسٹیز ہیں ہوتلز ہیں پیٹرون فرمکز ہیں اس کے لیے انیشیٹیو یہ لی ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے پاس بہت سے ایسے کبھی لوگ ہیں ان کو ہم نے ایسے ٹریننگ کے طور پر بلڈنگز میں بھیجا ہے کم از کم فکٹی ٹو سکٹی بلڈنگز پر لوگوں کو ہم نے ٹریننگ کروائی ہیں جیسے سرینہ ہوتل ہے مریئٹ ہوتل ہے اسی طرح سنٹورس مال میں بھی ہم نے ٹریننگ وغیرہ کروائی ہیں وہاں پہ لوگوں کو جا کر آپ فی آف پاس ٹریننگ کروائی ہیں اور انشاءاللہ نیکس بھی کوشش کریں جیتنا میں اس کو آپ گریڈ کر سکے تو وہ ضرور کریں گا یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ آمارتیں سامباز میں ہیں جس نے ابھی تک جو ہے وہ فائر جو ٹیسٹ کے جو حالات ہیں ان کا جو ہے وہ رپورٹ سب بھی نہیں کی گئے تو اس حوالے سے امرجنسی ایس ڈیزاسٹر گریج میں جو ہے وہ قانونی طور پر کیا راستہ پڑاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں مختلف بلڈنگز میں کچھ لوگ تو اس طرح کرتے ہیں مس بیہیو بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ حالکہ یہ اگر وہ سوچیں تو یہ ان کے لیے ان کی لائف سیفٹی کے لیے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں نوٹسیز بھی جائے ہیں وہاں پہ تین تین نوٹسیز بھی جاتے ہیں اگر فردر کوئی ایسا توسس نہیں ہوتا تو اس کے بعد اس کے بعد وہ جرمانے اور اس کے عمل درامر سٹارٹ ہو جاتا ہے جی احمد صاحب آپ لوگوں کا رسپونس ٹائم بھی ٹھیک تھا اور آپ لوگوں کو یہ ہم پہ خراج تحسین بھی بنتی ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے رسپونس کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا اس میں چیزیں جو تھیں جو آپ کو لگا کہ اب ہم اس کو مزید بہتر کر سکتے اور اگر ہم لوگ اس پہ زیادہ فوکس کریں تو مزید امپرومنٹ آ سکتی ہے تھوڑا سمائے ناظرین کو آپ ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کو سمجھائیں کہ بیسیکلی آپ لوگوں کی کیپیسٹی کتنی ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کی سٹاف اور ٹیکنیکل ایکیپنٹ کس حد تک آپ لوگوں کو میسر تھا جب آپ لوگ نے سارا ریسپیو آپریشن کیا جی ہمارے پاس عملہ جو ہے اس وقت تقریباً چار سو کے قریب ہمارے پاس فائر فائٹرز ہیں ریسپیوئرز ہیں اور ان کے اوپر سپروائزری اوپسرز اگر آپ ایڈ کر لیں تو یہ سٹنگ ہمارے پاس کو ایکشنی تو چھے سو پلس ہے لیکن ان پوزیشن ہمارے پاس چار سو کے لگ بگ لوگ ہو جیتا ہے ان کی ترینی ہے جی بہت سے لوگ انٹرنیشنل ترین ہوئے ہیں فینلینڈ سے سپیشل گاڑیاں ہیں جی ان کے ساتھ لوگوں کو بھی ترین کروایا گیا تھا اس کے علاوہ سیبل دیفنس کے سالانہ کوسر ہوتے ہیں جس پر لوگ جاتے ہیں اور کوسر ریٹیک کرتے ہیں یہ شامل ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ بات کریں تو ہماری گاڑیاں جو اویلبل ہیں ہمارے پاس ان میں جو سب سے نیٹس گاڑی ہے ہمارے پاس وہ برانٹو سکائی لیٹ ہے جو باکستان میں اس کے ساتھ کی گاڑی اویلبل نہیں ہے جو اسلامبال کو ایکشان فاصل ہے کہ ہمارے پاس یہ اچھی گاڑی موجود ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو فائر تینڈرز ہیں وہ لاس پرچیز ہماری ہوئی تھی 2006 میں اور اس وقت بھی جو چیئرمنٹ صاحب ہیں انہوں نے اس پر بلکل بڑا باہر جانا چاہیے اور کچھ سیکٹر بھی کیونکہ آگے بڑھ گئے ہیں افلامبال کا جو سبابز ہیں جو ایریاز ہیں وہ بھی ایکسپینڈ کر گئے ہیں تو اس کی نتیجہ میں فیفٹی یونین کانسلز بن چکی ہیں تو یہ فائر فائٹنگ کیلئے نئی گاڑیوں کا جو پروسس ہے وہ بھی چل رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو جلدی ہمارے ساتھ موجود ہیں نہیں محمد صبحانی صاحب سیفٹی ایکسپرٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی مسجد موجود ہیں تقیقاتی صحافی عبدالرحمن صاحب اسلامب جی فرسٹ آفال تو آپ دونوں کو خوش حمدید اور ساتھ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک واقعہ آیا ہم لوگوں کے سامنے دیکھنے میں آیا اور کیا اس کو ہمیشہ کی طرح یہ ایک واقعہ کی طرح ہم لوگ اس کو لے کے آگے لے جائیں گے یا اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ اور کرنے کے ضرورت ہے تو میں سب سے پہلے نیم صاحب آپ سے سوال کروں گا کہ ایک ایک ایکسپرٹ ہونے کے ناتے آپ اس سارے واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے میں آپ کو شکریہ آدھا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے پیٹ فارم پر آ کے بات کرنے کا اس سب واقعے کو دو نظر سے دیکھا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ ہم اسے پوزیٹیو لے لیں اور اسے سیکھ لیں دنیا بھر میں جو بھی حادثات ہوتے ہیں ان سے سیکھنے کا موقع ہوتا ہے اور دنیا بھر میں جہاں بھی بڑے حادثات ہوتے ہیں اس کے بعد قہوانین بنے ہیں سٹینڈرز بنے ہیں اور اس سے آگے بڑھے ہیں اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ نیگٹیو لے کہ ہم دوسروں کی خامیہیں تلاش کرنا شروع دیں یہ اس کی غلطی تھی اس کی بلیم گیم پہ چلے جائیں تو بین پروفیشنل میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ہمیں اس میں سے لرننگ دیکھنی ہے کہ لرننگ کیا ہے جو آپ کہہ لیں کہ زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ پوزیٹیو جو اس کے آپ کے کہہ لیں کہ پوزیٹیو فیکٹس ہیں ان پہ نہ کوئی بات کر رہا ہے نہ کوئی ڈیبیٹ جرنیٹ ہو رہی ہے نہ کوئی ان فیکٹس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آیا اس طرح کے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں میں دوبارہ آپ سے دیفینیٹلی اس پہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کروں گا ساتھی عبدالرحمن صاحبہ آپ ایک تحقیقاتی صحافی ہیں وفاق کے اندر کام کر رہے ہیں سیڑھیے بیٹا آپ کی سیڑھیے میں گائے بگائے ہم آپ کے کرپشن کے کسے بھی جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کرپشن ہو رہی ہے وہ آپ جو ہے وہ اگاہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو خاص طور پہ جو انتظامیہ کی نائلی ہے اس پہ آپ کڑی تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ کو بھی ہم نے اس لیے سپیشل بلایا کسور وار کون ہے کیا ادارے یا وہ بڑے پاور گروپس جو اداروں کو کسی خطر خواہ نہیں لاتے بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ تائین نہ کیا جائے ابھی کہ کون اس کا ذمہ دار ہے کیونکہ افیکٹ فائنڈنگ کی بیٹی بنائی گئی ہے ایڈیشٹرل ڈیپٹک میسٹر جنرل کی سربراہی میں اور وہ کام بھی کر رہی ہے اور اس حوالے سے جب اس کو سیل کر رہے ہیں کیے گئے تو اس کے بعد ایک کوہرام برپا ہو گیا اور اس کو ایک سیاسی پوائنڈ سکورنگ بھی کی گئی اس رازر میں لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان نقاط کے اوپر گفتگو کریں جو ابھی تک سامنے آئے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کی بیٹی کیا کر رہی ہے اس کو بھی ہم منیٹر کر رہے ہیں تو ابھی تک تو یہ ہے کہ جو آپ کی پوڈ کوٹ ہے وہاں جس ہوتل میں یہ انسیڈنٹ ہوا وہ اللیگلی آکوپائیڈ تھا اور جو بی سی ایس کے رولز ہیں ان کی وائلیڈ کر کے ایک ریزیڈنچل ایریے میں جو ہے وہ اس کو بیٹ کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم نکتہ ہے ایک اتنے بڑے ریاشی منصوبے میں کہ جو فائر کا جو سسٹم ہے اس کو سنٹرلائز دونے چاہیے کہ اگر کسی ایک پوائنٹ پہ آگ بڑک اڑتی ہے تو کم از کب جو سنٹرلائز اس کا جو مانیٹرنگ روم ہے وہاں پہ پتہ ہو کہ فلاں جو ایریا ہے وہاں پہ آگ بڑکی ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایمرجنسی رسپونڈ کرنا ہے اس انسیڈنٹ میں بدقسمتی سے جو ان کا سنٹرلائز سسٹم ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں تھا فائر الارم کا جو سسٹم ہے اس کی تو ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے جو میں نے انویسٹیگیٹ کیا سارے میٹر کے اندر تو وہ یہ تھا کہ جو بعد میں شاپس پرچیز ہوئیں ان کو آؤٹلٹ کیا گیا آباد میں تو ان لوگوں کو انٹر لنک نہیں کیا گیا ان کی کنیکٹیوٹی کوئی بھی نہیں تھی اس کے لئے کچھ فوٹیجز بھی پڑی گئے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہی میں گفتگو کر رہا تھا کہ جو سسٹم تھا ایک پورا وہ بیسیکلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنے بڑے تجارتی ورکز میں جو سسٹم انسٹال کیا گیا وہ بہترین ہے لیکن اس کے لئے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس کا ایک اینویل سبوشن رپورٹ ہوتی ہے جو امرزنسی ان ڈیزاسٹر بنیجمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں سبوشن کروائی جاتی ہے سالانہ بنیادوں پہ کہ ہمارے پاس یہ یہ ایکپیپمنٹ ہیں ہمارے پاس یہ یہ ایکسپرٹس یہاں پہ موجود ہوتے لیکن انفارچنٹلی پورے سنٹالرز پہ کوئی بھی فائر ایکسپرٹ نہیں ہے بلکہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ میں یہی سے بات کنٹینیو کروں گا نایم سبانی صاحب کی طرف جاؤں گا نایم صاحب جیسے انہوں نے بتایا ابھی کہ یہاں پہ ایکسپرٹس ہونے چاہیے اور ان کے سیفٹی کورسز ہونے چاہیے تو آیا جو اس طرح کی جو امرتیں ہوتی ہیں تو اس طرح کے سیفٹی کورسز کرائے جاتے ہیں آپ لوگوں نے انگیج کیا جاتا ہے کیونکہ انفارچنٹلی پاکستان کے اندر تو یہ جو ڈیپارٹمنٹ آئیے بہت پیچھے ہے ابھی تک لوگوں کو اس طرح آویرنس بھی نہیں ہے جی آپ کی بات درست ہے کہ ہم اس طرح سے ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کر رہے جس طرح ہونا چاہیے دنیا بھر میں جس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کو پورے ایک سسٹمیٹک وی میں چلتے ہیں اس میں مینجمنٹ کمیٹمنٹ بھی ہوتی ہے اس میں سٹافنگ بھی ہوتی ہے ریسورسز بھی ہوتی ہیں انسپیکشنز اورڈٹس جو رپورٹ کی بات ہو رہی ہے وہ اس وقت ہو گی نہیں جب آپ نے انسپیکشنز اورڈٹس کیے ہوں ایکسرسائزز کی ہوئی ہوں ڈرلز کی ہوئی ہوں آپ کو پتا ہو کہ سارا سسٹم ایفیکٹیو ہے اور وہ ان آرڈر ہے آپ نے لاؤ کی بات کی تو لاؤ جو ہے وہ صرف کافی نہیں ہوتا بلکہ جو اونرشپ ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے کمپنی کی ریپوٹیشن جو ہے وہ اس لاؤ سے کہیں زیادہ ہے تو اب اس وقت پورے پاکستان میں جو سنٹورس کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے یا جن کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کوئی ریسٹورنٹ تھا ان کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے تو ان کی ریپوٹیشن سٹیک پر ہے اور ان کو یعنی ڈیفینڈ کرنا پڑا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کہاں رہ گئے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیکٹیو ریسپانسیبیلیٹی ہے بلڈنگ اونرز کی کہ وہ کس کو رنٹ پر اپنی جگہ دے رہے ہیں اور کیا انہوں نے سیفٹی میرز رکھے ہیں ایک راتا ہے میرے سمجھ جو ہے وہ لیٹر سے پڑے ہوئے ہیں جو گائے بگائے جو ہے وہ سنٹورنس مال کی انتظامیاں کو لکھے گئے لیکن اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی ریسپانس نہ آنا تو اور اس کے بعد اداروں کا بھی سٹرک ایکشن نہ لینا کافی سوالات کھڑے کر رہے ہیں اچھی بات ہے اس بہانے سے اگر ہم دیکھنے میں چیزیں آ رہی ہیں کہ پاور گروپس ہیں یا آپ کے اداروں کو بلکوی ہرمال بنا آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور اداریں بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے پلیٹ ہوتے ہیں اور ساری چیزوں کے اندر لے گے ایک ایسی بات ہے لیکن بہرحال میڈیا اتنا سٹرانگ ہو چکا ہے سوشل میڈیا اتنا سٹرانگ ہو چکا ہے کہ یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں پہلے یہ سب چیزیں دب جاتی تھی کیا وہاں پر کوئی گیس کی لگش تھی جس کی وجہ سے یہ اب ایڈنٹیفائی ہوں گی اور پھر کنٹرولز کیوں اپلائی نہیں ہوئے چھوٹی سی آگ تھی فوری طور پر کنٹرول ہونی چاہیے تھی لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ایکیپپینٹ ہوتا وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی ایک ٹرول تو اچھے بھی کیسے ان لوگوں نے کر لی ہے بھی در آئی تنک سو کہ ٹو آو فورٹی منٹس کے اندر جو ہے ہم لوگ کولنگ پروسیس میں آ چکے تھے لیکن یہ نا اس لیول تک جانی نہیں چاہیے اتنی جلدی اگر ہم لوگ کولنگ کے پروسیس میں آ جائے تو ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے یہ تو کریڈٹ ام میں دینا چاہیے بے شک کوئی کسی کے ڈیتھ میں ہوئی ہے اچھی بات ہے کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے اتنی بڑی بیلڈنگ میں اور پوری بیلڈنگ جو اراک کٹ ہے اتنی بڑی بہت اچھی بات ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں پریونشن کی سیفٹی پروفیشنل کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پریونٹ کرنا چاہیے کہ کوئی فائر ہو جائے کسی بیلڈنگ میں آگ ہونے نہیں چاہیے اگر ہم نے پرپر میرز رکھے ہوں آگ شروع ہی نہیں ہونے چاہیے اور شروع ہونے کے فوری بعد اس کو سپریس ہونا چاہیے یہ لیول پہنچنا نہیں چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے فلاس تھے جس کی وجہ سے یہاں تک آگ پہنچ کے آج تک ہم لوگ کسی انویسٹیگیشنز پہ ہی ہیں یہی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کیا مرکات کیا ہے پیچھے تو جو چیز ایک میرے لئے پین فول تھی یہ تھی کہ مجھے ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو چلان کرنے کے لیے ان لوگوں کو اویرنس کرنے کے لیے تو وہ اتنا پیتھائٹک قسم کا بیہیویئر ہوتا ہے وہاں پہ کہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ایون کہ وہ لوگ کبھی کبھار ہم لوگوں کو جو ہے پر اپڑت اپڑے ہم پر حملہ آور بھی ہو جاتے ہیں یہاں پہ میرا خیال ہے ریاستی اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کہ آپ کے جو امپلائز ہیں اور جو ریاستی اداروں کے اعلقار ہیں وہ اگر جائیں اور وہاں سے اگر اس طرح کی جو ہے ان لوگوں کو سچوشن کا سامنا کرنا پڑے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ ریاستی اداروں کی ریٹ کے اوپر ہے یہ پھر پوری ریاست کی ریٹ کے اوپر سوال ہے کہ کوئی انڈویجنل جو ہے وہ ریاست کی ریٹ ماننے کو تیار نہیں ہے جی رحمان صاحب آپ کے سامنے ساری سچوشن اداروں کو بھی بہت خوبی جانتے ہیں باقی جو پاور گروپ سین ان کو بھی بہت خوبی جانتے ہیں تو میں اس پہ چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ یہ سارا ساری دیکھیں اطلاق تھا جب شاہدہ ملے سیکٹریٹ میں یہاں اسلامباد میں یہ آگ بڑھ کی تھی تو اس کے بعد اسلامباد کی جو انتظامیہ ہے اور جو سی ڈی ہے اور اس کا جو خاص کا امرجنسی ہے دیزاسٹر منیجمنٹ دیپارٹمنٹ ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں بقاعدہ یہ نشاندہی کی گئی تھی کہ اسلامباد میں کتنی امارتیں ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بنیادی افاستی اقدامات نہیں کیے بدقسمتی سے اس کے بعد اس کے لیے چند مہینے اس کے اوپر کام ہوا نوٹسیز ایشوئے سرویز ہوئے لیکن جو ذمہ دار ہے کیونکہ وہ زیادہ تر اسلامباد میں جو امارتیں ہیں سرکاری امارتیں ہیں بڑی امارتیں ان میں بھی جو ہے وہ ضروری افاستی اقدامات نہیں کیے گئے اور اس کے ساتھ جو پرائیویٹ کمرشل گروپ سے وہ بھی اتنے طاقتور ہیں کہ اداروں کے پاس جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کچھ ایسا کر لیں کہ اتنی بڑی امارتوں کو وہ سیل کر سکے تو بولیائی طور پر یہاں پہ کوسچن جنرنیٹ ہوتا ہے کہ ایک نیچی ریسٹورنٹ کی چین ہے وہ فورت فلور پہ اپنا ایک سیٹ اپ بناتے ہیں دین اس کے بعد جو ہے وہ اس کو فیفت فور پہ لے جاتے ہیں ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں غیر قانونی آپ کو پتہ یہ غیر قانونی طریقے سے وہ سیڑھیاں جو ہے وہ بناتے ہیں وہاں پہ سٹیرز بناتے ہیں اور لے جاتے ہیں پھر اس کے اندر وڈن ورک وڈن ورک اتنا زیادہ ہوتا ہے اور کاز آف ایر بھی ہو سکتے ہیں اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کے اداروں نیکشن کیوں نہیں لیا بدقسمتی سے اس لیے کہ آج سے ڈیڑھ سال پہلے میں نے انہیں جو ہے وہ اسی جو ہوتل ہے اس کے بارے میں نشاندہی کی کہ یہ ایلیگلی جو ہے وہ اوور بیلڈ کیا گیا اور ایک ریزیڈیچل اپارٹمنٹ کے اندر اس کو اوور کنسٹریکٹ کر کے برایا گیا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے لیکن آپ بی سی ایس جو اپارٹمنٹ ہے سی ڈی اے کا اس میں پورے اسلامباد میں آٹھ لوگ کام کرتے ہیں پچھلے تیس سالوں میں اسلامباد میں بی سی ایس نے کوئی سروے نہیں کیا کہ اسلامباد میں کتنی امارتیں ہیں جو غیر قرونی طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں میرے پاس یہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے ان کی ایمرجنسی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی رہنے تقریبا کوئی ایک سال کے اندر وہ نے دو کروڑ پیہ جو ہے وہ چلان مد میں رکبر کی ہے اور تقریبا ان لوگوں نے جو ہے وہ ریلیٹیب سالہ کچھ دیکھے پانس سو پانس سو پانس سو جو ہے اور پھر اس کلابہ دیکھیں لوٹیس ان لوگوں نے جو بھیجے ہیں وہ فور تاؤزن نائنڈ نائنڈ نائنڈی فور کچھ اس طرح کے فگرز ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو کام کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ لیکن بی سی ایس پر بلکل بھی کام نہیں کار رہا ہے سنٹورس وال کے حوالے سے جو سب سے بلیادی چیز ہے کہ اس کے پاس ابھی تک جاو بلڈنگ کپلیٹیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے بلڈنگ آج تک وہ کمل نہیں ہو سکی اور رولز کے مطابق اگر کوئی امارت طرف تک وہ بلڈنگ کپلیٹیشن سرٹیفکیٹ نہیں لیتی آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک اس جو بڑا اقتجاتی کبرشل ہے ایک مرکز ہے اس کی آج تک این او سیز نہیں لیے گئے آپ ایمرجنسی ڈیزاسٹر بنیجمنٹ جو ایتھارٹی گروپ ہے وہ دوہزار گیارہ سے ان کو بار بار لیٹر لکھتا رہا ان کو یاد دھیانی کرواتا رہا کہ آپ اپنی جو ہے وہ اینویل رپورٹس آ کے سب بیٹ کروائیں آپ نے پاکستان انجنیرنگ کونسل کے کسی ایکسپرٹ انجنیر سے جو ہے وہ اپنے سیفٹی کے جو علاعت ہیں ان کا معنیہ کروایا ہے تو اس کی رپورٹس اپنیرنگ کروا دیں لیکن کیونکہ یہ ایک طاقتور گروپ ہے اور عمومن یہ ہوتا ہے بڑی امارتوں کے جو مالکان ہیں وہ طاقتور بھی زیادہ ہوتے اس لیے وہ قانون کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے اور چیسی وجہ سے یہ ثانیات بھی بلکل آپ نے صحیح کہا گیا وہ قانون کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تو میں بھی وہ دیکھ رہا تھا کہ عبد الماجد خان ہے اتوار کی رات انہوں نے صافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ جو سہدار تنویر علیہ السین ان کے اوپر جو انتقامی کا روائی کی جاری اگر مال نہ کھولا گیا تو ہم لوگ دھرنا دیں گے اور پھر میں اور دیکھ رہا تھا کوئی سوشل میڈیا پہ کچھ اسی طرح کی چیزیں چل رہی تھی تو مال کیسے کھول دیا جائے گا مطلب کہ مجھے تو سمجھ نہیں آرے اگر مال کیسے کھول دیا جائے گا دیکھیں یہ اسلامباد کی تاریخ میں اور شاید پاکستان کی تاریخ پہ پہلی دفعہ میرے خیال سے بھی جنللسٹ میں یہ سمجھوں کہ بڑا بہترین اقدام ہے اسلامباد کی انتظاویہ کا اور سی ڈی اے کا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس امارت کو سیل کیا سیل کرنے کا بنیادی مقصد ایک تحقیقاتی صافی انہیں کے ناتے میں سمجھتا ہوں کہ بیلڈنگ کا ایک کپلیٹ چیک کپ ہونا ضروری ہے کہ آیا بیلڈنگ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا اور اسی لیے اس کو سیل کیا گیا ہے اور ابھی جو افیکٹ فینڈنگ کمیٹی ہے اس کے بنیادی طور پر پانچ نکاتی ان کا ایجنڈا ہے جس پیرامیٹرز میں انہوں نے تحقیقات کرنی ہے انفارچنٹلی اس کمیٹی میں کوئی فائر کا جو ایکسپٹ انویسٹگیشن کا وہ بوجود نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فائر انویسٹگیشن کے ایکسپٹس کو بھی جوئیس پہ شامل کیا ہے ان کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے امیسڈر بھی ہیں سیفٹی بتا رہے تھے آپ بھی فرم یو ایس سے مجھے یہ تھوڑا بتائیں کہ یہ جو آپ کے اندازے کے مطابق یہ ساری جو انویسٹگیشن ہے اس کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور کیا ریزلٹ سامنے آ سکتا ہے اور آپ ایک ایکسپٹ ہونے کے ناتے آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی آپ نے بھی وزٹ کی ہوگا دیکھو گا چیزوں کو اب تک جو ہے وہ انٹچ ہے نہیں میں ابھی تک اس کمیٹی میں شامل نہیں ہوں نہیں کمیٹی میں نہیں ویسے میں اور آل بات کروں کہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو نیوز آ رہی ہیں اس کے مطابق جو آپ نے بات کی نا کہ اس کو جلدی کھول دیا جائے میں تو آپ سے ایک اپینین لے رہا ہوں کہ کب تک یہ کھل سکتا ہے کب تک ایکسپٹیشن ہے دیکھیں اس کا انسفیکشن کرنا پڑے گا الیکٹرکل سسٹم جو برن ہو گیا یا ہیٹ اپ ہو گیا وہ ریلائیبل نہیں ہے اور وہ کنسیلڈ ہے اس کو پورا کھولنا پڑے گا جہاں جہاں آگ کی ہیٹ گئی ہے یہ کچھ چیزیں جو اندر کی بات ہے یہ تکنیکل بات ہے پھر کسٹی سٹرکچر اگر ہیٹ اپ ہوا ہے تو اس کی سٹرنٹ نہیں رہی کنکریٹ سٹرکچر اگر ہیٹ اپ ہوا ہے تو اس کی سٹرنٹ کم ہو گیا اس کے اندر جو سٹیل ہے وہ شاید اس کی سٹرنٹ ڈی فارم ہو گئی ہے یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا جب تک کوئی ایکسپٹ اپینین نہ ملے اس وقت تک بلڈنگ کھولنا غلط ہے کیونکہ اس کے بعد ایک اور حادثہ ہو سکتا ہے تو اس لیے اس میں جلدوازی مناسب نہیں ہے اور جہاں تک انویسٹیکیشن کی بات ہے وہ کتنی چلے گی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے بات ہوئی نا کہ پروفیشنل اس میں آجیں تو وہ جلدی ہی سماپ ہوگی اور اس میں پروفیشنل اپینین آئے گی ادھر وائز تو کچھ شاید آؤٹکم بھی بہت اچھی نہیں ملے گی جی رحمان صاحب آپ نے ایکسپٹ اپینین بھی سن لی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہے یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے اس کے ٹی او آرز کیاں کون کون اس میں انوالو ہیں اور کون کون لوگ جو ہے دو مٹھینے دوبارہ سے پتہ ہوئے جی عبداللہ حمان صاحب آپ نے ایکسپٹ اپینین سن لی تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی ہے اس کے ٹی او آرز کیاں اور جو ہے کون کون سے ڈیپارٹمنٹ انوالو ہوئے ہیں اور یہ سارا اس میں دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو اڈیشنل ڈسٹک میجیسٹریٹ اس کمیٹی کے انتışار جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو چھے اور لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں جس میں اڈیشنل اڈیشنل ڈیڈریکٹر جو امرجنسیا ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہے وہ اس میں شامل ہیں اس کے ساتھ کنسرنگ جو اسسٹنٹ کمیشنر اور ڈریکٹر وی سی ایس بھی اس کے ممبر ہیں انفرچنٹلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ ایکسپرٹس کو بھی ساتھ شامل کیا جاتا تھا کہ وہ بہتر اوپینین دے سکتے اور کہ ساتھ جانتا کہ آپ نے بات کی کہ اس کے ٹیو آرز کیا ہے بنیادی طور پر تو آگ لگنے کی جو وجوہات ہیں وہ جاننے کی کوشش کی جائے گی اور اس میں جو ساتھ جو بی سی ایس کے ڈریکٹر کو شامل کیا گیا اس کا مقصد تھا کہ بیلنگ وائلیشنز کیا ہے اور جو ایڈیشنل ڈریکٹر امرجنسی اور ڈیزاسٹر بریجمنٹ ہیں ان کو شامل کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو ماضی میں سنٹورس پال کی جو انتظامیہ ہے اس نے کبھی انو سی سبمٹ نہیں کروا ہے اس حوالے سے اور انہوں نے جب بھی انہوں نے ان کو لیٹر لکھا گیا انہوں نے اس کے اتراضر میں جو اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا جس کی وجہ سے یہ ایک اچھی کمیٹی بنائی گی ہے کیوں نہیں سمجھا آپ کے اندازے کے مفترض بھی کیا ہوگا کیوں نہیں سمجھا انہوں نے کیوں نہیں جواب دیا کیا ہماری ادارے اتنے کمزور ہیں نہیں طاقتور اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہے کہ تو طاقتور ہے اس کے لیے کچھ اور قوانین ہیں اور ایک عام لوگ کے لیے عام قوانین ہیں اس لیے طاقتور جو لوگ ہیں وہ عموماً جو ہے وہ اداروں کا جواب نہیں دیتے اور اسلامباد میں ایسی کوئی دو سو کے قریبے مارتے ہیں جن کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے کہ وہ جو ہے وہ افاستی اقدامات یقینی بنائے فائر ایکزٹ ہونا چاہیے ایمرجنسی ایگزٹ کے لیے سٹیرز ہونی چاہیے اور وہ جو دو سو عمارتوں کو نوٹسز جاری ہوئے تو میری انفرمیشن مطابق ان کی طرح سے بلکل نو رسپونس ہے جیسے سینٹورز کی طرح سے نو رسپونس تھا اسلامباد ایک بڑا شہر ہے مہنگا شہر ہے یہاں پہ جو کمرشل عمارتوں کے مالکان ہیں وہ بہت طاقتور ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو ریاست سے بھی طاقتور ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل یہ بدکس ہوتی ہے جی ہم لوگوں کی لیکن خیر آگے بڑھاتے ہیں نائم صاحب ایک ریسٹورنٹ کنسٹریکٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوگا میں نے تھوڑے دے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک انسیڈنٹ ہوئے ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جو میرے لئے تھوڑا سا شاکنگ ہے اس طرح اگر میں اس کو دیکھوں ایسا انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ جو مجھے انفرمیشن بھی ملی پکچرز بھی ہیں کہ جو کچن کے اندر کھانا بنایا گیا کچھ لوگوں نے سٹیکس آرڈر کیے ہوئے تو کچھ اور چیزیں آرڈر کی ہوئی تھے تو ویسی کی ویسی ہی تھی لیکن بیل کا جو ہال ہے وہ مکمل طور پہ جل چکا تھا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کی جو یہ انسیڈنٹ ہوئے اور پھر کیا آیا جو وہاں سے کنسٹریکشن ہوئی ہے جو کنسٹریکشن ہے کیا وہ بھی اس طرح کی کوئی کاز ہو سکتے ہیں فائر کے دیکھیں پہلے کنسٹریکشن کی بات کر لیتے ہیں کنسٹریکشن میں جہاں بھی موڈیفکیشن ہوتی چاہے وہ سیویل کنسٹریکشن ہے چاہے وہ میکینیکل ہے چاہے وہ الیکٹیکل ہے جہاں بھی موڈیفکیشن ہوگی اس کی پھر رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے اور کوئی اتھارٹی اس کی اپروت دیتی ہے کہ اس کی ویسے بیلڈنگ کا سٹریکچر کمپرمائز نہیں ہو رہا اس کی بیلڈنگ کی انٹیگریٹی یا سیپٹی کمپرمائز نہیں ہو رہی یہ بہت ضروری بنیادی چیز ہے پتہ نہیں اس میں کیا گیا ہے نہیں کیا گیا جو سٹینڈرڈ کمپنیز ہیں جن کے پروسیزر ہیں وہاں پر اس کی پراپر رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے اور اس کی اپرووال ہوتی ہے اسے ہم چینج مینجمنٹ پروسیس کہتے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم یہاں پر کیا گیا ہے دوسرا جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ وہاں پر موقع پر آگ نہیں تھی اور باہر آگ تھی دیکھیں آگ لگنے کی وجوہات اور پھیلنے کی وجوہات چھوٹی سی بھی ہو سکتی ہے مثلا کچن میں جو فرائنگ پین ہے اس میں آئل کتنا ہوتا ہے شاید ایک لٹر یہ دو لٹر ہوتا ہے اس میں بھی کبھی آگ لگ جاتی ہے اگر اس آگ کو بجھانا چاہیں تو اس کا بڑا اچھا طریقہ اس کو کور کر دیں آگ بجھ جائے گی اور اگر اس ابلتے ہوئے تیل میں پانی کو ڈال دینا تو وہ پوری آگ جو ہے نا پورے اس جگہ پھیل جائے گی اور یوں آگ لگ جائے گی اب اس کے لئے ضروری تو یہ ہے جو انتظامی ہیں اس جگہ کی اس نے جو سیفٹی پریکواشنز ہیں اور سیفٹی میرمنٹس ہیں وہ اس نے جو ہے وہ پوری کی ہیں یا نہیں کی ہیں یہ دیکھنا ہوگا لیکن میرے پاس جو انفرمیشن آئی ہے وہی ہے کہ ان کی جو سکیورٹی گارڈز تھے وہی از ایر فائٹر بھی یوز ہو رہے تھے ان لوگوں نے کوئی ان لوگوں کی کورسز بھی کرائے تھے لیکن کوئی اتنے پروفیشنل نہیں تھے اس کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ ان کی ہم لوگ کے جو ہے capability چیک کرسکے کہ آیا جس جاپ کے لیے ان کو تائنات کیا گیا وہ اس قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں دیکھ ابھی اس میں تو ہمارے ہیں لیجسلیشن اس لیول کی نہیں ہے جہاں پر کسی بھی بزنس کو یا کسی بھی organization کو کھا جائے کہ آپ کے ہاں اتنے لوگ ہونے چاہیے ہیں اتنے اگر staff ہے تو اتنے لوگ safety کے لیے یا protection کے لیے ہونے چاہیے ہیں یہ law نہیں ہے ہر اس میں اس میں کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ کتنے employees کے اوپر کتنے آپ safety کا یا fire کا staff رکھیں گے پھر اس کے standard بھی کوئی نہیں ہے پاکستان میں کہ جی کہاں سے وہ certified ہوگا کتنے اس کی capacity ہوگی security guards آپ کو معلوم ہے کہ جی طرح companies بھی رکھے جاتے ہیں لو پیڈ ہوتے رکھے رہے ہیں وہ بہت بڑا scandal بھی ہے اور issue بھی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ debate generate کی جائے گی security companies کی تو پیسٹی کیسے build ہوگی بھی چاہیے لو پیڈ ہوگے ہیں اور جو تی او آرز ہیں اس میں جو ہے وہ تی او آرز میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ last time جو ہے وہ کب یہاں پہ rehearsal mock جو ہے وہ کیا گیا اور اس کے بعد exercise کی گئی اور بقاعدہ لوگوں کو emergency exit جو ہے وہاں سے کروایا گیا تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو بڑے تجارتی براکز ہوتے ان میں جو ہے وہ اس طرح کی rehearsal activities ہوتی ہیں ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں یہاں پہ نہیں یہاں unfortunately کیونکہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس طرح کے جو بڑے لوگ ہوتے ان کے shopping malls پہ یا ان کے جو buildingز ہوتی ہیں وہاں پہ جو ہے وہ سرکاری افتران کا جانا بھی ممکن نہیں ہوتا ان کو وہاں پہ طاقت کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے بے درین استعمال کیا اور اسے یہ جس طرح بھی لے جاتا ہے کہ ہمارے کاروبار کو جو ہے وہ نقصان پہنچا جائے لیں ممکنہ یہ ہوتا ہے جب آپ war on terror کے اوپر پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ بیزی تھا یہاں پہ terrorist activities بھی ہو رہی تھی تو ان دنوں جو ہے وہ گائے بگائے جو ہے وہ ہمارے جو فاجے پاکستان ہیں وہ مختلف اداروں میں جو ہے وہ ریئرسلز کرتے تھے انفارچنٹلی سیول اداروں میں اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا اور اس طرح کی کوئی ٹریننگ سیشنز کا بھی نقاض نہیں کیا گیا اور ایکسپرٹس بھی وہاں پہ تائنات نہیں کیے جارے ابھی جو ٹی او آرز ہیں بیسیکلی وہ ان کا مقصد بھی پانچ نقاطی ٹی او آرز میں یہی چیزیں ڈسکس سنیے اور جس طرح یہ بات کی ایکسپرٹس ہیں ہمارے ساتھ موجود یہاں پہ کہ سب سے زیادہ بنیادی طور پہ تو یہ ضروری تھا کہ جو افاظتی اقدامات اتنے فل پروف ہوتے اتنی بڑی بیلنگ میں کہ آگ پھیلتی ہی نہ اگر آگ بڑک اٹھی اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کابو نہیں پایا تو یہ نگلی جنسی اندر جو آپ کا انٹرنل سسٹم ہے اسی کی ہے ورنہ آپ اس کو اگر وہاں پہ موجود نہیں تھا نا وہ تو سپیٹی کارس کون لوگوں نے اچھا ایسا نہیں ہے کہ سب بیلنگز میں میں نے نام لیے بغیر میں کہوں گا اسی بلو ایڈیا میں پچیس بنزڈا بیلنگ میں میں نے بھی پانچ سات سال گزارے ہیں اور بہترین ان کے ڈریلز ہوتی تھی سارا سسٹم انسپیکشن ہوتا تھا اپ تو دی مارک بلکل ہر چیز جیسا ملتی رہا شہدہ وہاں پہ وہاں پہ آپ موجود تھے تو آپ جو ہے وہاں کی انتہیں جب وہاں انٹر ویٹ ان کو آپ موٹیویٹ کرتے رہوں گے وہاں بھی فائر ایکزٹ بلوک ہوتی تھی لیکن کھلوائیں وہاں بھی ڈریلز نہیں ہوتی تھی ان سے کہا کہ ڈریلز کرویں تو وہاں فائر فائٹنگ کا سسٹم چیک کریں پھر یہ سارے ڈیزاسٹر والے ادارے آتے تھے یہ فائر ٹرکس وغیرہ سب کچھ آ کے وہاں پر ریسکیو اور سب اکٹھے ہوتے تھے یہ اینجیوز کو بھی دیکھنا چاہیے جو محصف تنظیمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایکسپارٹس ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کی سوشل ایکٹیوٹیز بھی ہو سکتی ہے آپ لوگ ویننس بھی کر سکتے آپ لوگ کو خود نکلنا پڑے گا آپ لوگ خود اپنے اس عزے پاک اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اداروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا بہر سے کوئی بھی نہیں آئے گا لیکن ہم میں سے کسی نے آج تک کبھی بھی اس طرف دھیان دینے کی ضرورتی محسوس نہیں کی یہ شاید ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ضرورتی نہیں ہے جو ہے ہم لوگ اس سارے تناظر کے اندر بھی چیزوں کو دے کیونکہ ہم نے تو ہائی نیگٹیویٹی کرنی ہے ہم نے پوزیٹیویٹی کی طرف تو آنا نہیں شاید جہاں تک نیگٹیویٹی کی بات ہے تو رحمان صاحب پولٹیکل سیناریو دیکھ لیں آپ ذرا پولٹیکل سیناریو دیکھ لیں کہ اس کی اوپر بھی جو ہے وہ پراپر سیاست ہو رہی ہے پولٹیکس ہو رہی ہے تو اس کو پولٹیکلی میں اس کو منیٹر نہیں کرا لیکن جنرلیسٹ میں نے اس کو منیٹر کیا ہے اور شاید اتنے بڑے کاروباری جو گروپ ہے اس کا مقصد اس کو پولٹیکل انگل سے دیکھنا کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ وہ اپنے جو منصوبہ ہے جو ابھی انڈر کرسٹریکشن ہے اس کو نقصان مالی طور پر نہیں پہنچانا چاہ رہے ہیں اور اس لیے انہوں نے اس طرح کا سینیریو کریئٹ کیا یہ تو پہ پورا کمپلیٹ بھی نہیں ہو اس کے تیسری منزل ہے وہ ابھی تک جو ہے تیسرا جو ان کا پروجیکٹ ہے جی اس کا تاور تھری ہے جو تاور تھری جو ہے وہ ابھی انڈر کرسٹریکشن ہے اور وہاں پہ کام چل رہا ہے اور سی ڈی اے کے جو بائی لاز ہے اس کے بطابق آپ جب تک بلڈی کمپلیٹیشن سیٹیفکیٹ نہیں لیتے آپ امارت کو استعمال نہیں کر سکتی تو پھر کیسے ہو رہی ہے استعمال تو یہ غیر قانونی طور پر استعمال ہو رہی ہے اور اس حوالے سے نوٹسیز اس کو با رہا کیے گئے کہ آپ اس کا غیر قانونی استعمال روکے یہ تو کسی اور کی امارت ہوتی تو کب تک سیل دوچ کی ہوتی نہیں اسلامباد میں ہیں کچھ اسلامباد میں کوئی ستائیس کے قریب ایسی ہمارت ہیں جرکے پلوٹس بھی کینسل ہو چکے لیکن آفیشل یعنی پلوٹس ان کے کوٹس سے کینسل ہو چکے لیکن وہ ابھی تاک آکھو پائیڈ ہیں اور لوگ اس کو یوز کر رہے تو دیپارٹمنٹ کے پاس ایک بھی گاڑی نہیں ہے ان کے پاس کوئی آفیس سٹاف نہیں ہے نچلے پیمانے پر سی ڈی اے میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ ڈیلی ویجز پر برتی کیے گئے جن کو ٹیکنیکل کوئی کام نہیں آتا تھا اوپر جہاں جن کو اداروں کو آپ نے ٹھیک کرنا تو آپ ٹیکنیکل پوسٹوں کے اوپر نئی برتی کریں نئے لوگ آئیں وہ شیئر کا سروے کریں اس شیئر میں پچھلے تیس سال سے سروے لی ہوا گوسٹ ملازم کتنے ہیں گوسٹ ملازم بھی بڑی دادات میں زیادہ ہے سات سو سے زیادہ ہیں وہ سیاسی اور کچھ مزدور یونینز ہیں ان کے اثر اور سو کی وجہ سے جو ہے وہ برتی وں سے دیکھ لیں یہاں پہ گوسٹ ملازم جو سی ڈی اے کی ہیں وہ سات سو سے زیادہ ہیں میری فرمیشنگ مطابق اور عبدالرحمن صاحب کی انفرمیشنگ مطابق شاید اس سے بھی کئی زیادہ ہیں لیکن ان میں مجموعی طور پہ یہی علاہ تھے یا تو لوگ ڈیپوٹیشن پہ آکے وہاں بیٹھے ہوئے یا جو لوگ وہاں پہ ہیں آفیسرز جو ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر اگر دس آفیسرز ہیں تو ان کے ساتھ دو سو لوگ سپورٹنگ سٹاف ہیں تو آپ اندازہ لگا لے کہ جو لوگ جنہیں کوئی کام نہیں آتا ٹیکنیکل وہ کسی چیز کو نہیں سمجھتے ان کو جب آپ اپوائنٹ رہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی برتیاں گائے بگائے ہر ساتھ میں دو تین چار سو لوگوں کو پرمنٹ کر رہے ہیں لیکن آپ ٹیکنیکل شعبے ہیں اسلامباد بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اسلامباد کا بدکسنتی ہے اسلامباد کے آخری دفعہ دو ادار چھ میں ایک گاڑی پرچیز کی گئی تھی پورے اسلامباد میں آپ کو مکسیمم ان کے پاس چودہ سے پندرہ گاڑی ہیں جو دو ادار چھ تک تو بہت کی چائنا سے بھی جو وہ جو جدید آلات ہے فائر کے حوالے سے فائر سیفٹی کے سیکیورٹی کے حوالے وہ فرام کرنے کا الان کی ہے اور تحفہ دیا جائے گا بلکہ پاکستان کو جو دور جدید سب ہمارے پاس فورٹی میٹر ہے میکسیمم سب سب ایٹی نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس فورٹی ہے سکسٹی ایٹ میٹر ہمارے پاس جو ہمارے پاس آسٹ آپ کہ لیں ایکسس کرنے کے لئے تو وہ سکسٹی ایٹ میٹر کی ان کے پاس جو ان کے فلیٹ میں ایک ہے اور وہ آئی تنگ سو تھاٹی ایٹ میٹر مائٹ بھی لمبی ہے بیلڈنگ کوڈ بنا ہو ہے بیلڈنگ کوڈ جو ٹرنڈی سکسٹین میں بنا تھا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں واتر سپرنکلر سسٹم ہیں فائر ہوس ریلز ہیں جو اندر بیلڈنگ کے اندر بھی پروائیٹ کریں گے پروٹیکشن وہ کہاں تھے وہ چلنی شاہی باہر ہم ڈیپینڈ کر رہے کہ فائر ٹرک آگے بجائے گا تو ہم نے اگر بیلڈنگ کے اندر لگایا ہوا تھا پامک کی کپیسٹر کتنی ہے اس میں واتر ریزر وائر کتنا ہے وہ کام کر رہا ہے کہ کیا نہیں ایسے بھی ہوتا کہ وہ ویلڈ بھی نہیں کھلتا کیونکہ زنگ لگ چکا ہوتا ہے تب کسی نے ٹی ایمرجنسی ایگزٹ جو ہے وہ کافی بہتر تھا کیونکہ اگر ایمرجنسی ایگزٹ اٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی کیجولٹی وہاں پہ ہو سکتی تھی لیکن جو سب سے بڑا ایشو تھا جو فائر کنٹرول کا جو سسٹم ہے نہ ہونے کی وجہ سے آگ کے جو مقام کا تائین تھا وہ بہت دیر سے کیا گیا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی عوارت میں کون سی جگہ پہ آگ بڑکی ہے اور اس کے تائین کے دوران ہی جو پندرہ بیس پیلٹ کا ٹائم لگا اس کو اس میں آگ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا اور وہ مومن یہ ہوتا ہے ہر فلور پہ اتنے بڑے شاپنگ سینٹرز ہوتے ان میں کم از کم ایک فائر فائٹر کا بہت ضروری ہے ایک جرمن شہری تھے سٹیفن وہ بھی وہاں پہ ریائش پذیر تھے تو انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے کمپلین کی ہے کہ وہاں پہ ہوتا ہے وہ بقاعدہ اس کی انتظامیہ یہ ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ اینویل ایک رپورٹ سببیٹ کروائے ایمرجنسی انڈیزاسٹر منیجمنٹ جو گروپ ہوتا ہے ایمرجنسی لیول پہ بڑا ایک آپ کہلیں بیڈ ایمیج نہیں مارا وہاں پہ یہ تو اونر کو پتا ہونا چاہی دنیا میں آگ دنیا بھر میں لگتی ہے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ آئل کمپنیز میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے لیکن اس ایکسیڈنٹ کے بعد کتنی جلدی آپ اس پر قابو پاتے ہیں اور کتنی جلدی آپ ریسپونڈ کرتے ہیں آپ کے سسٹمز کتنے ان پلیس ہیں اب آپ بات کریں نا کہ سنورکل لیفٹ ہونے چاہیی تھی آگ بجاتی تو لیٹ وہاں سے پہلی بات آگ سٹارٹ نہیں چاہیی تھی سٹارٹ ہوئی فری طور پر سپریس ہونی چاہیی تھی لوگ ٹرین ہونے چاہی تھے پھر جو علام کی زوننگ ہوتی ہے علام ایک کنٹرول روم میں ہوتا ہے اتنی بڑی بیلڈنگ کی جتنے بھی سنسرز ہیں وہ ایک کنٹرول روم میں بتاتے ہیں کہ آگ لگی ہے امیڈیٹلی اس کو رش کرتے ہیں وہیں اسی زون میں جا کے اس کو فری طور پر آگ لگ گئی ہے مجھ نہیں معلوم کہ وہ علام سسٹم چلا یا نہیں جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کبھی ٹیسٹ کیا نہیں کیا ہوگا نا جی ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ایکسپرٹ موجود تھے آپ لوگوں نے ان کی اپینین بھی دیکھی سنی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے خود بھی انیلائز کیا ہوگا کہ ہم لوگ کس حد تک چیزوں میں پیچھے ہیں یا ہماری نیگلی جنسی ہے یا اداروں کی یا شاید ایک بحث قوم ہم سب کی کہ ہم لوگ کبھی بھی ہمیشہ کوئی بھی واقعہ اور انماع ہونے کے بعد ہی ایکٹیو ہوتے اور اس ہے موسیقی